صدقِ فطر عید کو جانے سے پہلے ہمارے لئے واجب ہے جو بھی جن کو بھی اللہ نے مال عطا کیا ہے اللہ نے جن کو بھی مال عطا کیا ہے وہ صاحبِ نصاب ہوں یا یہ ہے کہ کھانے پینے کے قابل ہیں تو ایسی صورت میں وہ صدقِ فطر عدا کرے کن کی جانب سے خود اپنی جانب سے اپنے معصوم بچوں کی جانب سے اپنی بیوی اپنے بچوں کی جانب سے میں یہاں اس مسئلے کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں اگر بچے بالغ ہو گئے ہیں اور خود وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہو گئے انڈیپینڈنٹ ہو گئے اب وہ اپنی جانب سے خود سے صدقِ فطر عدا کریں گے لیکن ابھی بھی باپ کے ساتھ ہیں اور باپ کی پرورش میں ہیں باپ کی آغوش میں ہیں باپ اگر ان بڑے بچوں کی جانب سے بھی صدقِ فطر عدا کر دیتا ہے تو صدقِ فطر عدا ہو جائے گا اور اسی طرح بیوی کو خود سے صدقِ فطر عدا کرنا ہے لیکن شوہر نے سوچا یہ بیوی میری ہی ہے ہم سب مل کے ہی عدا کریں گے اگر بیوی کی اجازت کے بغیر بھی شوہر صدقِ فطر عدا کرتا ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقِ فطر عدا ہو جائے گا اب کیا دینا ہے حدیث میں چار اجناس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ایک گہوں اور دوسرا جو تیسرا خجور چوتھی چیز کشمیز یہاں ہمارے پاس منقہ کہا جاتا ہے اب گہوں اس کے سلسلے میں آدھا سا کا لفظ لکھا گیا ہے آدھا سا اور اس کے علاوہ جو تین اجناس ہیں جوہ ہے اور اسی طرح خجور ہے اور منقہ ہے اس میں ایک ایک سا چونکہ یہ سا مدینہ کا سا تھا اور دوسری جگہوں کا الگ الگ سا ہے اب ہمارے یہاں کلو چلتا ہے اس لیے کہ ہمارے نوجوان لوگوں سے ہم کہیں کہ سا سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کتنے کلو ہوگا کتنے کلو کے برابر یہ بھی فقہہ نے واضح فرما دیا ہے کہ ایک سا ساڑھے تین کلو کا ہوگا تو اگر آپ منقہ دینا چاہتے ہیں ساڑھے تین کلو دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں آج کے حساب سے نو سو روپے بنتا ہے اور اگر آپ خجور دینا چاہتے ہیں کہ ساڑھے تین کلو خجور آپ نے دے دیا اب سوچا کہ اتنا خجور لے کے غریب کیا کرے گا اب آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو آٹھ سو پچھے ہتتر روپے اس کا علماء نے تیف فرمایا ہے آپ وہ دے دیں اگر نہیں ہے اور ذرا آپ کے حالت پتلی ہے تو آپ کیا کریں جو کے حساب سے دیں ساڑھے تین کلو جو دے دیں اب اتنی جو لے کے کیا کرے گا بارلی جو ہمارے یہاں بارلی کہا جاتا ہے تو بارلی آپ دے دیں ساڑھے تین کلو نہیں ہے تو آپ اس کی قیمت دو سو اسی روپے تیف کی گئی ہے آپ وہ دے دیں اور اقیر میں یہاں آدھا سا ہے میرے اللہ یہ پوری جو قیمتی اجناس ہیں وہاں یہ کہ ساڑھے تین کلو اور یہاں یہاں سستی ہے جی ماشاءاللہ اب اس کے لیے آدھا سا پونے دو کلو آپ یہاں دے دیں یا یہ ہے کہ اس کی قیمت اس سال حضرت امیر شریعت اور علماء کے مشورے سے نوود روپیے تائی کیا گیا ہے صدقے فطر نوود روپے تائی کیا گیا ہے جو احباب بھی جو احباب بھی عید کو نکلنے سے پہلے جن پر صدقے فطر واجب ہے عید کو نکلنے سے پہلے پہلے صدقے فطر اب انہی دنوں میں بھی اگر دینا چاہے دیا جا سکتا ہے لیکن افضل جو وقت ذکر کیا گیا ہے وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقے فطر ادا کرنے کا جو چیزیں ہیں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں لیکن چونکہ اب عید کے گڑور میں رہتے ہیں اب جانے میں آنے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ چھوٹ جائے ابھی رمضان کے مہنے میں اگر صدقے فطر ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے اگر کسی شخص کو عید کے دن بھی ادا کرنے کی سہولت نہیں ہوئی اب کاموں میں اتنا مشغول ہو گیا کہ بھول ہی گیا بعد میں یاد آیا جب بھی یاد آئے غیر رمضان میں بھی شوال ہو اس کے بعد کے مہینے میں بھی صدقے فطر ادا کر دینا ہوگا اب وہ خضا نہیں ہوگی وہ ادا ہی ہے اس لئے جب بھی یاد آئے صدقے فطر ادا کر دینا ہے کیوں ادا کریں ہاں ایک ہاتھے پیتے لوگ اچھی بریانی بنائیں گے عید بنائیں گے اور اپنے بچوں کے لئے اچھا کھلائیں گے اچھے کپڑے پہنائیں گے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا خیال رکھا کہ جن کے پاس یک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو ایسے غریبوں محتاجوں مشکینوں بیواؤں اور ایسے کمزوروں کو تلاش کر کے آپ صدقے فطر کی رقم ادا کر دیں یا ان اجناس کو آپ پہنچاتے تاکہ ان کی عید بھی اچھی ہو جائے اور ان کی عید بھی آسانی سے گزرے یہ ہمارے لئے ضروری ہے ہم اس بات کا خیال رکھنا ہے